کی پروسیڈ آتی ہے اس کے تیز دن کے اندر اندر تیز دن بھی کیا فوراں ادا کریں جب آپ کا ڈالر ہو گیا ان کے پیسے آگئے اس کو فوراں جتنا اس کا ریفنڈ ہے اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیں یہ پوری ایکسپورٹ انڈسٹری کی بہت بڑا لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور سمگلنگ جو ہے دیکھیں سمگلنگ جو ہے وہ پاکستانی سنت کو بہت نقصان پہنچائے گی اور پہنچا ہا رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کو پر غور کرے اس کے اوپر جو بھی ذرائع جہاں جہاں سے آتا ہے جو روڈز ہیں ان کو وہاں پہ اس کو چیکنگ بڑھائیں ساری چیزیں کریں ورنہ مقامی سنت جو ٹیکس دے رہی ہے وہ بھی نہیں دے گی دوسری دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا مال انریجسٹرڈ آدمی کو بھیجتے ہیں تو تین پرسنٹ فردر ٹیکس دیتے ہیں اب حکومت کہہ رہی ہے تین پرسنٹ بھی دیں اور سی این آئی سی بھی دیں یا تو ایسا کر دیں کہ سی این آئی سی نمبر دیتے ہیں تو پھر تین پرسنٹ ٹیکس ختم کر دیں جو نارمل ٹیکس ہے سترہ پرسنٹ وہ دیتے ہیں سیلس ٹیکس آپ کہہ رہے ہیں سترہ پرسنٹ بھی دو تین پرسنٹ بھی دو اور اس کے بعد اس کا سی این آئی سی نمبر دی دیں لہذا یہ تمام چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ویسے ہمارے صدر صاحب نے بھی تمام چیزوں کا حوالہ دیا باقی میں اور سو میں چاہوں گا کہ وزیر خزانہ صاحب یہ ایف بی آر کے جو چیئر مین ہے وہ سترہ ہزار پانچ سو روپے میں کسی آدمی کا گھر کیسے چل سکتا ہے وہ بتا دیں ایک میاں بیوی اور اس کے دو بچے چار آدمی ہیں یہ پندرہ سترہ ہزار پانچ سو میں کیسے زندہ رہیں گے وہ بجٹ بنا کے دے دیں اس کے اپس بجلی کا بل دینے گیس کا بل دینا ہے کام کرنے جائے گا تو ٹرانسپورٹ کے پیسے دینے ہیں تو اس کے پاس تو کچھ کھانے پینے کو بچے گا نہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان کا کچھ غریبوں کا خیال کریں اور باقی سرویس سیکٹر کا مخاص طور پر کھوں گا سرویس سیکٹر جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے مثال کے طور پر جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں وہ بائیس بیس ہزار روپے میں ایک آدمی پروائیٹ کرتی ہیں بیس ہزار پہ پہلے دو پرسنٹ ٹیکس تھا اب اس کو چار کر دی ہے اس بیس ہزار میں سے سب سے پہلے تو سولہ ہزار روپے اس کو دے دیتے ہیں جو گارڈ مرحیہ کرتے ہیں ان کی سرویس سیکیورٹی کمپنی کی جیب میں صرف چار ہزار آتے ہیں اور وہ چار ہزار کی بجائے پورے بیس ہزار پہ دو پرسنٹ دے رہا ہے اب آپ نے اس کو چار کر دی ہے لہٰذا یہ بلکل ان کے لیے بہت مشکلات کا شکار ہوگا اس کو وہی دوبارہ دو پرسنٹ پہ واپس لائے جائے جو پہلے تھا وہی سسٹم کیا جائے بلکہ میں چاہوں گا تمام سرویس سیکٹر جیسے فلیٹ آپریٹرز ہیں اور اسی طرح سے ٹرانسپورٹ ہے سب کا جو پہلے سے دو پرسنٹ ٹیکس چل رہا تھا اسی کو بحال کیا جائے بسم اللہ بسم اللہ احمد رہیم آج کی یہ پریس کانفرنس نیا تیم ہے ہم نے فوراں بجٹ کے بعد رکھنے کے بجائے اس ایک ہفتے میں تمام چیمبر ساٹھ چیمبر پاکستان کے اور تمام ایسو سیئیشن ایک سو بیس ایسو سیئیشن انکلوڈنگ بومنی چیمبر سے ہم نے مسلسل رابطے تھے اور وہاں سے بجٹ کے اوپر جو تحفیزات آئے ہیں بجٹ پر جو شکایتیں آئی ہیں اس کو ہم نے کمپائل کر کے پرپوزل کے شکل میں کل ہم صبح دس بجے وزیر خزانہ رکھر حفی شیخ صاحب سے مل رہا ہے بارہ بجے چیئرمن ایبی آر سے مل رہا ہے اور منیر بھائی نے پرائم نیسٹر سے بھی چار بجے کے لیے میٹنگ کی ریکویٹس کی تو ہمارے لیے یہ ڈو اور ڈائی کی سٹویشن ہے اس بار ہم ہر سال بجٹوں پہ تذیب پتب سرہ پیش کرتے ہیں لیکن پہلی بار میں ہم بالکل کنفیوز ہیں کہ یہ حکومت کہاں ہم کو لے کے جانا چاہتی ہے سنت کو بالکل ایک بات میں آپ سے ذکر کروں گا تاکہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں یہ بات کی جاری ہے کہ جی ایجپٹ کے موڈل کو یہاں اپنایا جائے گا اور ایجپٹ موڈل جو اپنایا تھا وہ گورنر سٹیٹ بینگ نے باکر صاحب نے وہ آئی ایمیف کے جب وہاں پہ ہیٹ تھے وہ انہوں نے وہاں پہ مطارب کرایا تھا ذرا سا قوچھلی سن لیں ایجپٹ موڈل کیا ہے ایجپٹ موڈل کو بالکل اسی طرح جو آئی ایمیف نے ہمیں پاکستان کو شرائط دیئے ہیں بالکل یہی کہ یہی شرائط ان کو دیئے تھے ان کو ایک سو چالیس پرسن کی ڈیویلیشن کرائی ہے ان کا انفلیشن تیس پرسن بڑھ گیا ہے پیسٹھ پرسن انپلائیمنٹ وہاں پہ بڑھ گئی ہے ایکسپورٹ کا بیڑا غرق ان کا ہو گیا ہے اور ان کی ایکانومی جو ہے وہ کولیپس کے قریب چلی گئی ہے ہمیں یہاں پہ اگر ان کو بھی کہا تھا کہ آپ یوی سے پیسہ لیں ان کو بھی کہا تھا آپ سعودی عرب سے پیسہ لیں ان کو بھی کہا تھا آپ چائنہ سے خلصت یہ میرا پانچ افیو تو انہوں نے اس طرح سے ٹوٹل گیارہ اشاریہ تین پانچ ڈالر لیے تھے جس کو سوپ ڈیپوزٹ کہتے ہیں پاکستان نے سات بلین ڈالر لیے ہیں جس میں تین بلین سعودی عرب کے تھے دو بلین یوی کے تھے اور دو بلین چائنہ سے تھے تو اور اب ہمیں مزید دو سے تین ملین ورلڈ بینگ سے ملے آلیں جو انہیں بھی ایجپوزٹ ملے دی یہ سب چیزیں اسی پیرائے میں جا رہی ہیں جو ایجپوزٹ کے اوپر ڈکٹیٹ کیا گیا تھا لیکن ایجپوزٹ میں اینڈ میں کیا ہوا وہ ضروری ہمارے آپ کی لئے سمجھنا دبائی بہت اچھی تھی دبائی کھلائی ہے تمہارداری بہت اچھی تھی دعائیں بڑی اچھی تھی وضوح کر کے نماز نے پڑھی اینڈ میں کیا ہوا ہے ایجپ مر گیا ایجپ کلائپس کر گیا ایجپوزٹ کی ایکانومی جو ہے ہائپر انفلیشن ایک ٹرم ہوتی ہے ٹیکنالوجی ایکانومی میں ہائپر انفلیشن کی جس کو کہتے ہیں سٹبن انفلیشن یہ واپس پر آنے میں دس سال لگتے ہیں اس کو کم ہونے میں ڈبل ڈیجٹ سے اوپر چلے جاتا ہے ایجپوزٹ میں ہائپر انفلیشن 30% ہو جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ سے بھی شیئر کریں اور حکومت کو بھی یہ بتائیں کہ ہر کنٹری کی ایجپوزٹ پر دیوالی دوائی ضرور نہیں ہے کہ ہم پہ بھی وہ موثر ہو ہماری اپنی گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ہماری انمپلائمنٹ ہم فورٹ نہیں کر سکتے بڑے لاؤن آرڈر کے مسائل بن جائیں گے ہماری ایکسپورٹ مجھے ہوتی ہوئی نہیں بڑھتی نظر آ رہی ہے کیوں کہ آخری جملہ کیوں کہ 15% بینکر ریٹ کیونکہ 17% ڈسکاونٹ ریٹ ہو گیا 152 روپے کیا ڈالر اور یہ ٹیکسس 1700 روپے کی اضافی ٹیکسس وہی مائی کلال سانت 156 ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر تو کہیں تھم نیرا اور حکومت نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم انٹرونشن نہیں کریں گے باکر صاحب کو ہم نے بھلایا فیڈریشن سے تین بار وہ آوائٹ کر رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ اگر فری مارکٹ میکنیزم پہ ڈالر چھوڑ دیا تو آپ کے یہ جو بیٹا ہے نا ڈالر اس کے پیروں میں سکت نہیں ہے یہ کھڑا نہیں ہو پا رہا اس کو جب انڈیپینڈنٹ کھڑ کے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ گر جاتا ہے پھر 156 پہ پہنچ گیا ہے آپ ایکچینج ریٹ مینیجبول ایکچینج ریٹ کو اپنانا ہوگا انٹرمنشن کے لئے نہیں استعمال کر رہا ہے اسٹیٹ بینک کو مینیجبول ایکچینج ریٹ اپنانا ہوگا تاکہ اس ڈالر کو اور یہ ڈالر اس وقت ساہرہ ملے کے بچے کو جب ریزرز بڑھیں گے آپ کی اور کوئی طریقہ نہیں ہے ریزرز کے لیے ایکسپورٹ بڑھانا پڑے گی آپ کو تو میں آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہاتھ بڑے سنگین ہے اور ہم سنت سب جگہ کوشش کر کے پھر بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنی بقا کے لئے کیا کرنا ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا ایک دو منٹ خالی لوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ اس صفحہ کے بجٹ میں بڑی سنگینی کیوں ہے ہم ستر سال سے سوڑنے کی تھی ملک کے حالات خراب ہیں لیکن واقعہ تن اس سال یہ بجٹ اور بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے ہیں جو گرافیائی حالات اس ملک کے اسے ہیں اس کے بعد اس ملک پہ جو ایکنومیکل ہی پریشر ڈالا جا رہا ہے دیکھیں ایک زمانہ وہ تھا جب جنگیں ہتھیاروں سے لڑے جاتی تھی اب آپ کو اگر ایکنومیکل ہی پاکستان اگر کھوکڑا ہو گیا دستونا کرا جا رہا ہے تو شاید ہماری سروائیول بھی مشکل ہو جائے اس بجٹ کے اندر دو چین چیزیں میں ضرور کہ میں چاہوں گا اس میں بجٹ میں کوئی ترغیب نہیں دی گئی ان کا منفیسٹو تھا کہ ہم ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ بڑھائیں گے اس بجٹ میں کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ انڈسٹری جو ہے وہ کس طرح لگے گی ایکچینج ریٹ سب سے پہلے آج ہیں ایکچینج ریٹ آپ کے سامنے ہیں اس کا کوئی پلان نہیں ہے ہم یہاں سے مضالبہ ہی کرتے ہیں جو آپ کے منٹری پالیسی ہے سال میں ایک دفعہ آپ انٹرس ریٹ فکس کریں تاکہ پورے سال کا ہم ایکسپورٹر ہو یا بورٹر ہو وہ اپنا ایک فریم بنا سکے کہ ایکچینج ریٹ یہ اس طرح سے ہوگا اس کے علاوہ جو آپ نے انٹرس ریٹ دیکھا ہے انٹرس ریٹ جو ابھی اسد عمر صاحب آئے ہوئے تھے اور ان سے باتشید دوران انہوں نے بتایا کہ آئے میں چاہتا ہے چھے پرسنٹ بیسیگ ریٹ چھے سو پوائنٹ بیسیگ ریٹ بڑھاتی جائیں یعنی چھے پرسنٹ بڑھامے کے بعد کیا اٹھارہ یا بیس پرسنٹ میں اس ملک میں کوئی انڈسٹری نہ آ سکتی ہے اس ملک میں کوئی انڈسٹری لگ سکتی ہے کوئی بھی نہیں لگے گی میں سمجھتا ہوں ہم ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ٹیکس کا بوران ہے جو فنڈز کا میں یہ پورے کریں لیکن ہم کو ابھی تک آن بورڈ نہیں لیا گیا اور کوئی چیز ایسی نہیں گئی جس سے جو ملک میں انڈسٹری جو کوئی فروغ پائے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے سمانے تائیوز پر ڈیوٹیاں بڑھا دی ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو سمگلے کو روکتی کے لیے آپ کو لوگل انڈسٹری کو فروغ دینا چاہیے تھا لوگل انڈسٹری کو یہ پروٹیکشن دیں کہ یہ پولیسی جو ہے یہ پانچ سال کیلئے کم از کام ہے یہ تیرے پانچ سال کیلئے رہے گا تاکہ لوگ یہاں انڈسٹری جو ہے وہ لگا سکیں اس کے علاوہ آپ کے علمے ہوگا کہ آج شاید کبینٹ میٹنگ ہو رہی ہے یہ ہو گئی ہے یہ ہو رہی ہے گیس کے بل جو ہیں وہ شاید تقریباً دو سو پرشنٹ بڑائی جا رہے ہیں تو آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ایک گیپ کب کر رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا گورمنٹ نے یہ کیا ہے کہ گورمنٹ نے چار بلین ڈالر کی ایمپورٹ جو ہے وہ کم کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریویڈیو شوٹ فال ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے اندر جو سپگلے گئے وہ جو ہے وہ بہت اس میں بڑھ جائے گی اس کے علاوہ سارے پوائنٹ تو پرشنٹ صاحب نے لے لیے میں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میر بیارون صاحب بیارون صاحب ایکسل ویڈ کے حوالی سے بات کریں گے پھر اس کے بعد پوششن آسل ہوگا آپ بھی در آجیں آپ بھی در آجیں آپ بس پرائیز جائے گی آپ بس پرائیز کی اماری وہ بس پرائیز جائے گی جائے گی آجیں آپ کوئی بھونے کہ بات نہیں وہ آپ نے بات ریس بھی کیا بھونے آپ چیک آپ آپ میں دیکھا آجیں اگر مجھتی آت کریں گنتی جائے سار سار میں آپ پیچھلے جاؤں گا میں مجھتے بولنا تھی عوض باللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم اسلام علیکم سب سے پہلے میں پریزیڈنٹ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام اپنے فیڈریشن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے میڈیا کا بیٹھے ہوئے دوستوں کا بہنوں کا جو یہاں بیٹھے ہوئے میرا تعلق آل پاکستان مائنز ان منرل اسوسییشن سے ہے میں پریزیڈ ہوں آل پاکستان منرل اسوسییشن چونکہ میں آل پاکستان منرل اسوسییشن کو دیکھ رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ چلنے والے ٹرانسپورٹرز دیگر حضرات جو بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اس مرتبہ جو نوٹیفیکشن آئی ہے جو رات رات ایک نوٹیفیکشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو سٹیک ہولڈرز کو بلکل اعتماد میں نہیں لیتے اپنے آپ بیٹھے بیٹھے رات کو جو بھی ان کو خواب آ جاتا ہے صبح اس کو تعبیر کر لیتے اب انہوں نے ستائیس ٹن بمائے گاڑی کے کہا ہے کہ جناب یہ ٹریول کرے اس روڈ میں اب مجھے اب یہ بات بتائیں ایک ملک میں دو دو تین تین قانون کس طرح چلتے ہیں اس کی اوپر جناب انہوں نے رات و رات جو ہے اپنا جو ہے روٹ ٹیکس جو ہے جو بارہ سو روپے ہیں اس کو چودہ زار روپے کر دی اس کا جو سب سے زیادہ زور پڑے گا وہ انڈ کنزیومر پہ پڑے گا انڈ کنزیومر پہ جو نام نیات قسم کے ٹرانسپورٹر کے عددار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے فوٹوگرافز کر کے عدداروں کو بیٹھا کر ایگریمنٹس کر کے بات کو آگے بڑھاؤں میں آپ لوگوں کی میڈیا کے تفسط سے ایک بات کر دوں کہ خدا رہا یہ بزنسمن جو ہے یہ آپ کی ملک کو چلا رہے ہیں آپ اس طرح رات و رات بیٹھ کر کے فیصلے نہ کریں آپ تمام چیمبرز کو تمام عدداران کو ٹرانسپورٹرز کا ایک سیمینار بلائیں آپ وہاں یہی بیٹھ کر کے ہمارے جو مسائل ہیں جینئر مسائل اس کو ہم آگے بڑھائیں اب ستائیس ٹھنگ جو بندہ لے کے جائے گا اس کے اللہ مالا اب کوئٹہ کیا میں پہلے تو پاکستان کی ریٹس کی بات کروں پھر بلوچستان کی اوپر آتا ہوں چونکہ میں آل پاکستان سے چونکہ میرا صبح ہے پھر بلوچستان بلوچستان میں میں آپ لوگوں کو اپنے دل سے آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں آپ آ کر کے بلوچستان کے روڈوں کی حالت دیکھ رہے ہیں ان روڈوں کی اوپر کس قسم کے ٹرانسپورٹ چل رہے ہیں نہ ہمیں روڈز کی فیسلیٹی ہے نہ کئی کام کرتے پانی ہے نہ کوئی بجلی ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں تو ایکسلریٹ کی اوپر میرا یہ مقصد ہے کہ کم از کم جو بھی کریں چمبر کے توسط سے تمام ٹرانسپورٹرز کو بھلا کر کے ایک سمینار کریں جو اپنی تجاویزوں کو ملے اس تجاویز کو آگے لے کے چلیں تاکہ ہمارے جو بھی حقیقی نمائند جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہے ملک کو چلانے والے ہیں نہ کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں راتی رات پی ایج ڈی ہو جاتے ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری آ جاتی ہے تمام اکلے کل بھی بن جاتے ہیں وہی فیصلے کرتے ہیں تو اس قسم کے فیصلوں سے وہ باز آ جائے خدا کے لیے یہ ملک ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے ہمیں اس وقت ایسے ہمیں دورائے پہ لاکے کھڑا کر رہے ہیں جس طرح ہم کسی ایسے جہاز میں بیٹھے ہیں خدا کے لیے اس مسائل کی طرف آپ توجہ کریں میں شکریہ کرتا ہوں اپنے فیڈریشن کا اپنے پریزیڈنٹ صاحب کا بہت بہت شکریہ میرے تمام میڈیا کے دوستوں کے اللہ عزت دی ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے میں نے خالی ریکویشٹ کرنا ہے آپ لوگوں سے ملک سلام سے تین دن میں نے گرمی میں گزارا ہوا اس صرف آپ لوگوں کو خالی ریکویشٹ کرنے کے لیے براہ میں ربانی کر کے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ میں صرف اس بات کے لیے آیا ہوں کہ اب چالیس سال سے امپورٹر ایکسپورٹر ہوں اور کاروبار کر رہا ہوں اور پورا پاکستان میں پرسٹ نمبر پہ میں ایکسپورٹر ہوں یہ چیلنج سے سب کو کہتا ہوں بگر یہ بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو چرمین ہے پچاس سال میں ہمارے پاس بلوچستان میں نہیں ہے نہ کوئی ان کا کوئی عددار آیا ہوا ہے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم صرف یہ ان کو رکش کرنے یہ بات پہ آیا ہوں کہ خدا کے لیے جو بھی ان کے جو ہوتے چرمین ہوتے یا کوئی اور ہوتے تو ہمارے پاس آ جاوے ایک میٹنگ ہمارے ساتھ کریں جو ہمارے مسالے کے بارہ مسالوں یہ جو حال ہے اس کو حال کو وہ لوگ کسی ترکی سے حال کریں یہ آپ لوگوں سے رکش کرنا ہے مہربانی آپ لوگوں کو بہت مہربانی بہت مہربانی پریسنڈ میڈیا سوالات کر لیں سوال کر لیں سوالات اب ادھر اچھا چھوڑیں اچھا چھوڑیں اچھا چھوڑیں اچھا چھوڑیں ہمارے پریسنڈی ہمارے چھوڑیں تو آپ کو آرے ستیار پاکنچے ہیں کیا کہیں کہ ملکات کے بات کرتا ہے تو کیا آپ ملکات کریں گے آپ ملکات کریں گے مسلمی رواز سے پاکستان کی کوئی اور اپنے مسائل کو آپ ان کے سامنے رہے ہیں تو دوروں میں مازلی کی تکوٹے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے تو کیا کہ آج آپ اس حال کا جانتے ہیں تو کیا آپ ان سے پہتے ہیں آپ نے اپنے کبھاس کے ورمات کی سالیمان کرتا ہے بہت 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 شکریہ سمجھ گیا سمجھ گیا مونیر بھائی آپ کے جواب دی آپ کے جواب دینا بڑا سیمپل سا جواب ہے پہلے تو آپ نے کہا کہ پہلے تو آپ نے کہا جی ہے اب آپ رو رہے ہیں کہ آپ پہ ٹیکس لگ گیا میں آپ کو تاہر آپ بھی کل پر سو رویں گے ایسا ٹیکس ہے کوئی بچہ بچہ اس پہ کابو آ جائے گا بس رویں پیرا ہم بھی رو رہے ہیں دوسری بات ہے آپ نے کہا یہ ایکسپورٹ کیوں کم ہوئی سارا کیپٹل روکا ہوئا ہے ساری بیسنوال کی فیکٹی بند تھی نوازشی کی بند ہوگی تھی اب کھلی آپ کھلی آپ کھلی بند ہو جائیں آپ نے ہمارا سرمائے سارا روک رہی ہے اب چار سو رو کے لئے آپ آٹ سو رو اور روک لیں گے تب یہ جو زیرو ریٹ ختم کر گیا ہے میرے بھائیاں آپ کھاں سے پیسے لائیں گے بینکوالی سے سوری چودہ پندہ پرسن ریٹ ہے پندہ پرسن ریٹ ہے پندہ پرسن لے کے ہم آپ اپوزیشنٹ کسی کو ملنے چاہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بلاور صاحب بائیس تاریخوی آپ تین بجاہ رہے ہیں براد برطو صاحب وہ آئیں گے بتا دیں دیکھیں بات یہ کاشی بھائی ہم نے جب بجٹ پروپوزل لے کے گئے تھے ہمارا جو ہے وہ اس میں ایک تجویز یہ تھا کہ اس ملک میں جو ہے وہ جس طرح انہوں نے چارٹرہ بیوکریسی پہ پس میں ایکارڈ کیا تھا اسی طرح جو ہے وہ ساری پارٹیاں مل کے جو ہے ایک چارٹرہ اپ ایکانومی پہ بھی سائن کریں یہ تو ہمارا شروع سے تجویز تھا ہم نے ان کو جو ہے وہ چارٹرہ اپ ایکانومی پہ ان کو تجویز دی ہے کہ ساری اپوزیشن جمعاتے ہیں ساری ٹریجری بنچز مل کے ایک چارٹرہ اپ ایکانومی پہ سائن کریں اس چارٹرہ اپ ایکانومی کے احتیال جو ہے وہ ملک کے جو ہے وہ ایکانومی کے معاملات ہیں وہ چلیں دوسری بات آپ نے کہا آپ آپ پوزیشن سے ملیں گے ہمارا کام ہم آپ پوزیشن نہیں ہے ہم حکومت کا جو ہے وہ ایک پلر ہے بزنس کمیٹی جو ہے وہ ہر حکومت کی پلر ہوتی ہے ایکانومی چلانے کے لیے آپ کو بزنس کمیٹی کا سہرہ لینے پڑتا ہے اس لیے ہم پہلے حکومت سے ملیں گے اور حکومت کو جو ہے وہ جو جو انہوں نے بجٹ میں جو جو مشکلات پیدا کیے ہم نے ایک انوملی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی اپنی ایک ٹیکنیکل انوملی کمیٹی بنائی ہے اور ایک جو ہے وہ بزنس انوملی کمیٹی بنائی ہے تو اس انوملی کمیٹی کے ذریعے ہم حکومت کو جو ہے جو اپنی انوملیز ہے وہ ان تک پہنچائیں گے یار کون سا انسانٹی پیدا یہ تو بتایا تو غلط کہا نا غلط کہا ہے وہ ابھی آیا دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو ایک مثال دوں انسانٹیو کیوں نہیں کوئی نہیں دیا ہے انسانٹیو کون سی ہے آپ زیرو ریٹنگ جو وڈرا کر رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کی جو ہے وہ لوکل پروڈکٹ ہے اور پتہ نہیں کتنے سو ارب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آپ کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ورہا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ بجدی اور گیس کے بل بڑھا دی ہیں دوسری بات یہ کہ اگر مجھے جو ہے وہ مینفیکسرنگ پہ جو ہے وہ زیرو ریٹنگ مجھے امپورٹ پہ مل رہا ہے تو میں کنزیمر کو اس ریٹ سے کم کروں گا اس پہ جو ہے وہ اختیار بیگ صاحب آپ کو جو ہے وہ تفصیل بتیں مجھے امپورٹ پہ جو ہے وہ مجھے امپورٹ پہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے موسیقی 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 یہاں امریکہ گئے ہیں ہنٹیوں کی گئی ہے نون کی گئی ہے تمام امراض جناب بھی آئے تھے اور پیٹی پی نہیں آئی تھی وہ آپ آئے تھے میری پاس اکنے پوششاہ صاحب سے بھی اور یوسیل روزہ گزانی سے تو جنہاں بھی لیکن ہم کسی سیاسی پوزیشن جماعت کا پارٹ نہیں بڑیں گے ہمارے اپنے مزائلیں ہم حکومت سے اس کو حد کرائیں گے اور اس کو حد کرانے کیلئے ہم نے کہاں جانا ہے کیسے حد کرانا ہے وہ ہماری فردیشن سی ان شاءالہ پناس رکھا ہے شہد نہیں شہد ہمارے خاندھیا میری بنا دیے جنگئی ہے جو فائنس بیل میں صاحب کی جواب کے ڈریشتو ہے، وہ یہ چاہگی ہے اس کے ساری کو بتا ہے کہ ابھی آج آپ کو کہہ رہے ہیں دس مہینے میں جانگر ایک جانگر ایک تو چونکہ سر ورد ہے جس میں مران کھانا ہے ایک تو سفتاوہ مکر تین تیسوٹا مہندہ ہے بجنی مہنگی ہوگئے گیس مہنگی ہوگئے جو ٹیکس کی بھروار ہوگی شہر ٹیکس کا لگتیا جو کاروبار ہے ایک نورمہ مشاہد ہے کہ اس کے بعد ناز نہیں آئے گا اس ٹیکس نہیں دیئے گا کہ ٹیکس کا مجھے دے گا اس وقت یہ خورتحال ہے انسائی جو کہ یہ تمام تاجب بھی سنتکار انسائی اگر یہ فائنائنس بھی پاس ہو جاتا ہے کیونکہ اپوزیشن کریں ہم پاس نہیں ہونا جو آپ لوگ اس پہ پڑے ہوں جو چین ہے جو چین ہے جو چین ہے ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہمیں کہ ریپیٹ کرنی ہوئی ہے ہماری کو بات نہیں مانے گی تو بہت کچھ کریں گے وہاں ہے مجھے پیش کرنی ہیں کہ ڈجابی پیش کرنی ہے کیا تجابی بنانی ہو جیسے کہ آپ گذہیں کہ ہم جاتے ہیں گیٹھیں تجابی جینا جھوڑ دیں بائی کاٹ کھائی کر دیں اس کی ن violating میڈو بات یہ ہے انجم بھائی آپ کے اور دونوں کے لئے جو ہے آپ نے یہی سوال کیا کہ اگر پاس ہوتا ہے تو آپ کیا علیہ عمل اور آپ کا جو ہے آپ کا تو تجویز یہ ہے کہ آپ کی بات مانی ہی نہیں جائے گی آپ آج سے جو ہے اتجاج کا سلسلہ شروع کرے یہ میرے خال میں مناسب نہیں ہے ہم پہلے آپ کو بھی جو ہے وہ ایک سمری جو ہے وہ دی ہے آپ سب میں ڈسٹریبوٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی انوملیز ہیں ہم سارے انوملیز جو ہے وہ کل اپنے فیننس منسٹر صاحب سے جو ایڈوائزر ہے ایڈوائزر کے پاس اور چیئرمن بی آر کے پاس یہ سارے جمع کرائیں گے اور اپنی جو ہے وہ آرگومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اگر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ ایز اپ ڈوائنگ بزنس کے لیے جو ہے یہ ہماری جو تجاویز ہے یہ ضروری ہے اگر وہ نہیں مانتے ہیں ہماری بات نہیں مانی جاتی تو پھر اسی طرح جو ہے وہ ہم اپنے سارے جو ہے وہ اپنی یہ ایک سارے آپشن ہمارے پاس کلے ہیں فیڈرشن پاکستان چیمبر اپ کامر جو ہے اپ ایکس باڈی ہے ہمارے ساٹھ چیمبرز ہیں نہیں آج آج کاشر پھائی آج جو اپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکومت سے مذاکرات کرنی جا رہے ہیں باتشیت کر رہے ہیں باتشیت کے نتائج کے بعد ہم سیکنڈ اپشن پہ جائیں گے جب تک نہیں سیکنڈ اپشن پہ باتشیت کے بعد جائیں گے نہیں 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 کاشر پھائی ہمیں بات یہ ہماری امید یہ ہے کہ یہ یہ بزنس فرینڈلی حکومت ہے ہم یہ کاشر پھائی کاشر پھائی کاشر پھائی ہمیں ہمیں امید ہمیں امید ہے کہ حکومت ہماری تجاویز کو ضرور کنسیڈر کرے گی اگر نہیں کرتی تو پھر ہم جو ہے وہ دوسرے اپشن پہ دوسرے اپشن پہ جائیں گے دوسرے اپشن جو ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے جو بزنس کمیونٹی اور اس کے جو ہے وہ اڑتال سے لے کے اپنے دکانے اپنی فیکٹریاں بند کرنے اور ہر طرح کے جو ہے وہ سارے اپشن ہمارے پاس کلیں لیکن اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس سوائے باتشیت کے اور کوئی اپشن نہیں ہے سوائے باتشیت کے اور اپشن نہیں موسیقی 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 اختیار بیک صاحب اس کی جواب دیں موسیقی 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 موسیقی